محبت کرتے میں اپنے حقوق تو بخش دوں گا ایک شرک کے سوا شرک there is no way Allah can forgive you in the shit if you make a partner with Allah anyone اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق اپنے جو آپ نے نمازیں نہیں پڑی روزیں نہیں رکھے یا کچھ اور غلطیاں کی ہیں انسان خطاکار کا خطاکار ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لیکن مخلوق کے ساتھ کیسی ڈیلنگ ہے مخلوق کے ساتھ کیا کرتا ہو آپ کا یہ میں نہیں کروں گا کہ وہ تو آج کے دور میں مخلوق کے ساتھ آپ جو بھی کریں جو بھی آپ چلے جائیں آپ کا جج بھی آپ کا وکیل بھی آپ کے پولیس بھی آپ کی سب کچھ لیکن اللہ کے ہاں یہ ہے یہ کام نہیں چلے گا اللہ نہ ہی کسی کی سفارش مانتا ہے نہ ہی کسی کی وہاں پہ وقالت مانے گا اللہ سامنے سامنے سب کچھ ہوگا جو کچھ بھی یا سارے نبی بھی سامنے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ آرڈر نہیں ہوگا کہ انسان نے یہ غلطی کیے اور ایک انسان نے دوسرے کا حق مارا تو یہ اب وہی بندہ اس کو معاف کر سکتا ہے اللہ کہے گا کہ میں انصاف کرنے والا ہوں مجھے آپ نے انصاف کرنے والا سمجھا آپ نے آپ کو بھی پتا دنیا کو بھی پتا ہے تو میں آج انصاف کروں گا میں آپ سچ ثابت کروں گا آپ کو تو اس لیے جتنے بھی آپ نے مسلمان بھائی ہیں یا جو مسلمان نہیں ہیں دوسری قوموں کے سب کے جتنے بھی حقوق ہیں اگر ہم نے کسی کے ساتھ جاتی کی چاہے وہ ہندو ہے کرسچن ہے یو بھی ہے جو بھی ہے اللہ اس کا حساب لیں گے اور وہ ان کے سامنے ہوگا وہاں پہ صرف یہ پیسوں کا حساب نہیں ہوگا کہ اس کے پیسے میں نے کھا لیے تو وہاں پہ میں پیسے واپس دے دوں گا تو میری جان چھوٹ جائے گی نہیں میری جتنیاں بھی اچھائی ہوں گی نیکیاں ہوگی وہ اس کے خاتے میں ڈالی جائیں گی اور اس کی برائیاں میرے خاتے میں ڈالی جائیں گی تو کتنا انسان بدنصیب ہوگا وہاں وہاں کچھ سفارش نہیں ہوگی نہ اجج ہوگا نہ کچھ ہوگا تو تو سبق کب یہی ہے کہ وہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ولی اللہ یا صوفی بزرگ انہوں نے لوگوں کے ساتھ محبت پیار سے کسی کا پیسہ آنا دوانی نہیں کھائے نہ کسی کی زمین انہوں نے دبائی نہیں کسی کے پلارڈ دبائے کسی کے راستے میں رکاوٹ ٹیٹنیں ڈالی یا کچھ کیا تو اس لیے وہ کامیاب ہوئے اس دنیا میں بھی وہ آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے میں نے کافی بھی میں نے سٹیڈی کی ولی اللہ لوگوں کی زندگی کی میں نے کہیں بھی ان کو انہیں پایا کہ کسی کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا انصاف کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور کے ساتھ کسی کے ساتھ ضیعتی کی ہو یا کچھ بھی اپنا اپنا کچھ سب کو تباہ کر دیا لوگوں کے لیے سب کو دے دیا سب کچھ دے دیا گھر میں جو بھی ہوتا تھا دے دیا گھر سے کبھی کوئی مانگنے والا خالی ان کے گھر سے نہیں گیا تو جب بھی وہ کوئی آتا ان کو سمجھاتے دین کی روح سے ہر طریقے سے پیار محبت سے کسی کو کھانا کھلا دیا کسی سے بچی بات کر لی تو اتنا پرسکون محول اس زمانے میں اور آپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تیس چالی سال پیچھے دیکھ لیں یا آپ کے اپنے اپنے باپ سے دادا سے کسی سے بھی آپ جب سنتے ہیں کہانیاں سنتے ہیں سوری سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا اتنا امن ہوتا تھا یہ ہم ہم بھار سو جاتے تھے گلیوں میں سو جاتے تھے تو وہ اس لیے تھا کہ انوار میٹا ایسی تھی ولی اللہ صوفی لوگ جتنے باوہ لوگ تھے صحیح اوریجنل جو باوہ لوگ تھے یہ نہیں آج کے دور میں تاری بھائی اس میں مٹی ڈالی ہوئی ہے چرسے پی رہے ہیں اور ہار پہنے ہوئے ہیں رنگ پرنگی یہ اور نعرے لگا رہے ہیں اور نماز روزہ کچھ بھی نہیں یہ تصوف نہیں ہے کہ حق حلال حرام کا یہ اخیار رکھنا پڑتا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا پڑتا ہے اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر کوئی اور ہے ہی نہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں کوئی راستہ ہی نہیں کوئی روڈ ہی نہیں آپ نے یہاں سے اگر نیوی آرکھ جانا ہے تو آپ ایٹی فائف نائٹی فائف ہائیوے وہ لے کے تب جائیں گی تو یہی طریقہ ہے کہ آپ نے عضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے آپ نے ان کے راستے سے جو ان کی دریکشن ہے اس کو آپ پکڑیں گے تو آپ کو اللہ ملے گا اللہ کا راستہ ملے گا صدی اللہ علیہ وسلم اس لئے اللہ تعالی نے ان کو بیجا نہیں تو اللہ چاہے آپ کو قرآن تو گھر میں بھی بیج سکتا تھا جس طرح ٹیل فون بکی ہے بکیں رکھ رہی ہے جو بھی کتابیں آپ کو ملتی ہیں گھر کے سامنے گھر کے باروں چھوڑ دیتے ہیں وہ آپ پڑھ دے رہیں یہ ان لوگوں کے فون دیکھتے رہیں یہ کرتے رہیں اسٹیڈی کرتے رہیں بک کو لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے لئے اللہ نے بہت بڑا ایک استاد آپ کو دیا آپ ہم لوگ سب لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم دا جس نے سب کچھ اپنا کربان کر کے سواب اکرام کو سکھایا ان کو پڑھایا حافظ بنایا ان کو ہر چیز کا بتایا پھر آگے انہوں نے آگے اس کام کو چلایا اور دین ہماری زندگیوں میں آیا اور کونے کونے میں اسلام ہے کربانی دے گی بہت بڑی کربانی ہمیں تو پکا پکایا مل گیا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کے لئے کتنی کربانی دیں گے ہم کیوں اس کو ادھر ادھر لوگوں کی نظروں میں گرارے ہیں آج ہمیں ہر ایک انسان مجرم سمجھ رہا ہے کیونکہ ہم ہمارے میں لوگ ایسے ہیں جو اس کو بدنام کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ ہم اسلام کو درست کریں گے یا اس میں غلطیاں نکالیں گے یا یہ کریں گے تو یہ آسانی ہوگی نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ اسلام کمپلیٹ دین ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا اس میں نہ آپ نے کچھ ڈالنے نہ کچھ نکالنے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس جیسا کوئی دین نہیں اور یہ ہی آپ کی نجات ہے اس میں ہی آپ کی کامیابی ہے اور یہ جو اس پہ چلے گا اس کے طریقے پہ چلے گا اسلام ہیرو سے اور اللہ اور توحید اور رسالت پہ جس کا ایمان ہوگا اور وہ اس پہ عمل کرے گا اپنی زندگی کو اس میں ڈالے گا صحیح حقیقت میں تو وہ کامیابی پاہے گا بھائیو آپ میں تو آپ کی محنان مساجد بکا سکتا ہوں اپنے میں لئے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ڈالے گی اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تو آپ سے جتنی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میں اگر کوئی بندہ پٹھلی سے اترا ہوا ہے غلط طریقہ جالت ہے جس کی اس کو سمجھائیں اس کو ہمارے نبی پاہیسٹ سلام کے طریقے بتائیں تبلیغ جماعت اتنا کام کر رہی دنیا میں لوگوں کو کم سے کم بے نمازیوں کو نمازی بنانا ان کو کلبوں سے لے کے مسجد کی طرف لے کے آنا بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت بڑا ایفرٹ کر رہے ہیں ان کے بھی لوگ لگے رہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ حضور پاہ سے بڑا کوئی بھی نہیں اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں ان کو بھی لوگ کرٹ سائز کرتے تھے یہ ہو گیا ہو آگیا یہ نبی آگیا یہ جادوگار جو بھی اچھا کام ہوگا اس کے خلاف بھی لوگ ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ ایک عقمت رہا رکھی ہے کہ آپ کتنے آپ کی کتنی سٹرنس ہے آپ کی کتنا کتنی پاور ہے آپ کی کتنا پیشن ہے کہ آپ جو کام کر رہے دین کے لئے اس میں رکابتیں آئیں گی ہر ایک چیز ہوگی مشکلیں ہوں گی لیکن یہ ہے کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں دین کے لئے اور جو کرنا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف اللہ کے لئے اللہ خوش ہو جائے دنیا نہیں کہ دنیا خوش ہو جائے گی یہ نعرے مارے گی یہ یہ ہے کہ اسی دنیا میں آپ نعرے وغیرہ مل جائیں گے لیکن آخرت میں آپ کوئی خوش بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کہے گا میں نے آپ دنیا میں دے دیا آپ کو بڑے خطاب دیتے تھے بہت زبردست تقریر کر رہے جی بہت یہ ہے وہ ہے میں بہت گناہ گار ہوں میں میسج یوٹیوب کی ذریعے یا اپنے بھائیوں کو یہ بچا دیتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز میں جو میں سیکھوں کسی سے تو میں آگے کسی تک ٹرانسور کر دوں کیونکہ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایک آیت بھی آپ ایک لفظ بھی آپ سیکھتے ایک تو دوسرے کسی تک بچا دیتے جس بہتری ہو جائے تو وہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے آمین الحمدلللہ رب العالمين